ان الحمدللہ اما بعد فانا خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الحديث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ظلالة و كل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف والقرآن المجید بل غجبوا ان جاءهم انذر منهم فقال الكافرون هذا شيء غجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقس الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وعلقینا فيها رواسی وانبتنا فيها من كل زوج بهیج وقال اللہ تعالی يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وانساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام این اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین الله افواجا فصبح بحمد ربكا واستغفر انہو كان طوابا حضرین جمعہ خواتین اسلام اور پیارے بچوں تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے عبادتیں اسی کے لئے بجا لائی جاتی ہیں سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دین میں نئی چیز بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہے محترم حضرین مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت تلاوت کی گئی جس کو سرے نصر کہا جاتا ہے اِذَا جَاءَ النَّصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَسَبِّحْ بِحَمْلِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یہ اس مناسبت سے اس صورت کا انتخاب ہم نے کیا آج مجھے موضوع دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایام جو وفات سے پہلے گزرے اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ دیکھئے جب اسلام کو فتح ملی عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھوں آگئی اسلام میں لوگ فوج در فوج جوک در جوک داخل ہونے لگے اس کے بعد ایسے حالات ایسی علامات ایسے گفتار و کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جس سے واضح ہوتا تھا کہ یہ ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں آپ بہت جلد اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں یہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں مثال کے طور پر سن دس ہجری کا رمضان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں بیس دن کا اعتقاف کیا جبکہ ہر سال آپ دس دن کا اعتقاف کرتے تھے جبرئیل امین نے آپ کو اس سال دو مرتبہ قرآن کا دورہ کرایا جبکہ ہر سال ایک مرتبہ دورہ کراتے تھے حجت الودا کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اس خطبے میں آپ نے کہا شاید آئندہ سال پھر کبھی اس مقام پر میں آپ سے مل سکوں گا اور اسی طرح سے جمرِ اقبہ پر آپ پہنچیں جہاں پر کنکریہ مارتے ہیں خضوعنی منا سککو حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو ممکن ہے یہ میرا آخری حج ہو ایامِ تشریخ کے درمیان میں ایامِ تشریخ کے وسط میں سرِ نصر نازل ہوئی اِذَا جَاءَ النَّسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا جَاءَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَةَ وَابَا جس کے اندر صاف یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد آگئی فتح آگئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوغ در جوغ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے ہیں آپ اللہ کی تسبیح سمیت اس کی تعریف بیان کیجئے اور استغفار کیجئے یقیناً وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے یہ تمام ایسے حالات تھے جس سے واضح اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں سفر کے شروع کے دن تھے ماہ سفر کے ابتدائی ایام تھے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہی حدیث بخاری کتاب المغازی کی ہے ان اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً علا فصلہ علا اہل احد صلاتہ علی المیتی فلمن صرفا علی المنبری فقالا انی فرطکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لا ارائل الہ حوز الانا وانی قد اعطیتو خزائن مفاتیح الارضی واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکو ولیکن اخاف علیکم ان تنافسو فیہا اخرجہ البخاری فی کتاب المغازی یہ حدیث بخاری کتاب المغازی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں سفر کا مہینہ شروع ہوا تھا ابتدائی دنوں میں احد کے قبرستان گئے قبرستان جا کر احد میں مدفون صحابہ کرام کے لئے مغفرت کی دعا کی کیسی دعا کی سالاتہو علی المیت میت کو جیسی مغفرت کی دعائیں دینے چاہیے تھیں وہ پورا حق آپ نے ادا کیا وہاں جا کر فَلَمَنْ شَرَفَ إِلَى الْمِمْبَرِ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے تشریف لاکر آپ نے فرمایا اِنِّي اَنَا فَرَتُكُمْ مَئِ تمہارا میرے کارواں ہوں وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ اَرْ مَئِ تم پر گواہ ہوں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَعَنْزُرُ إِلَى حَوْزِ الْآنِ قَسَمْ اللَّهِ اس وقت میں میرے حَوز یعنی حَوزِ قَسَرُ کو دیکھ رہا ہوں یہ سب کئی سی باتیں تھیں وَإِنِّي قَدْ عُوْتِدُ خَزَائِنَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ قَسَمْ اللَّهِ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں کنجیاں دے دی گئی ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ عَنْ تَنَافَسُ فِيهَا قَسَمْ اللَّهِ مجھے تم لوگوں پر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے آگے بڑھنے میں تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے یہ خدشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت بیان کے اس کے بعد آپ بقی گئے آدھی رات قبرستان بقی غرقد وہاں پر بھی لوگوں کو مدفون لوگوں کو مغصرت کی دعا دیئے یہی گیارہ حجری سفر کی انتیس تاریخ تھی یعنی اسی مہینے کے آخری دنوں کی بات ہے اس مہینے کے آخری دنوں کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے ایک جنازے میں شرکت کے لیے ایک جنازے میں تدفین کی غرص سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور درد اس قدر شدید تھا سر پر کی پٹی کے اوپر سے وہ حرارت محسوس ہو رہی تھی گھر آئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا و رعصہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو یا و رعصہ آئے عائشہ میرا سر بھی پھٹا جا رہا ہے یہ سر کا درد آپ کے مرض الموت کی اتداء تھی ہے یہ آخری ایام ہیں آپ کے یہ شروعات تھی آپ کے مرض کی آخری ہفتہ بس ایک ہفتہ ہے آپ کی وفات کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات سے کہا اینا انا غدن اینا انا غدن اینا انا غدن کل میں کہاں رہوں گا کل میں کہاں رہوں گا ازواج متحرات آپ کے اس سوال کو تار لیا آپ کے یہ کہنے کو پہچان لیا کہ آپ کا اسے مقصود کیا ہے ازواج متحرات نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہیں آپ کے مرضی ہے آپ رہ سکتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کے سہارے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے آخری ہفتہ وہیں گزارا عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی جو خدمات کی اس کے تعلق سے بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے کہنا ازا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفو نفس علیہ نفسی وکانا ازا اشتدہ وجہہ اللذی توفیہ فیہی او قالا قضیہ فیہی انفسو علیہ بالمعاوزات اللہ کانا ینفسو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بدن میں درد ہوتا یا کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معاوزات قل اعوذ بی رب الفلخ قل اعوذ بی رب الناس ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں درد دم کرتے اور اپنے بدن پر پھیرتے لیکن جب میرے گھر میں آپ بیمار ہوئے آپ کی تکلیف بڑھ گئی آپ اپنے ہاتھ سے یہ کام نہیں کر سکتے تھے انا انفسو اور حدیث کے اندر تفقتو انفسو میں یہ کام کرنے لگی میں یہ معاوزتیں پڑھتی پڑھ کر یہ کام میں آپ کے لئے کرتی اس سے معلوم ہوا کہ آخری ہفتے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے آپ کی تکلیف میں اضافہ ہی اضافہ ہوا تکلیف زیادہ ہی زیادہ ہوئی اب آئیے ایک ہفتے سے گھٹ کر پانچ دن پہلے پانچ میں دن آپ کی حالت کیا تھی تکلیف بہت بڑھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں اور بخاری کتاب الوضوع کی حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حریق علیہ من سبغ قیرہ بن لم تحلل اوکیتہنہ حتی اعہدہ الناس و اجلیس فید مخزب لحفظت زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم تفقنا نصب علیہ حتی قال حسبکم حسبکم بخاری کتاب الوضوع کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سات کوئوں کا پانی لاؤ حریق علیہ من سبغ قیرہ بن لم تحلل اوکیتہنہ سات کوئوں کا پانی لاؤ کر میرے اوپر ڈالو حتی اعہدہ الناس تاکہ میرے اندر کچھ چستی پیدا ہو اور میں کچھ میرے اندر راحت معلوم ہو اور میں لوگوں کو جا کے وسیعت کروں حتی اعہدہ الناس وَجْلِسَ فِي مِخْزَبٍ لِحَفْزَتَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حفظہ جو ازواج متحرات میں سے ایک زوج متحرہ ہی ان کے لگن میں آپ کو بٹھایا گیا اور بٹھا کر وہ پانی ڈالا گیا فَتَفِقْنَا نَسُبُوا عَلَيْهِ ہم وہ پانی آپ پر ڈالنے لگے حتی قالا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ مسلم کے دوسری حدیث کہیں حسبکم حسبکم اور یہی الفاظ الرحق المختوم کے اندر صفی روحان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو بس کرو بس کرو اس کے بعد آپ کے اندر کچھ چستی آئی آپ مسجد تشریف لائے ممبر پر بیٹھے صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع ہوئے آپ نے نصیحتیں کی ان نصیحتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علیہ وسلم والنصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرق پر کڑی نگاہ رکھی اس کا مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا بتانے کا میری قبر کے ساتھ تمہیں سانے کرنا میری قبر کے ساتھ تمہیں سانے کرنا جیسے ان لوگوں نے کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لئے پیش کیا اور پیش کرتے ہوئے کہا اگر میں کسی کی پیٹ پر کھوڑا مارا ہوں آج میری پیٹ حاضر ہے بدلہ لے لے اگر میں کسی کی آبرو ہی کیا ہوں آج میری آبرو حاضر ہے بدلہ لے لے یہ آپ نے قصاص کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر سے اترے زہر کی نماز پڑھی پھر ممبر پر تشریف لے گئے اداوت سے متعلق پچھلی باتوں کو آپ نے دھرایا یہ ایک شخص نے اٹھ کر کھڑا ہوا آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ میرے تین دینار ہیں تو عبداللہ بن تفضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو ادا کر دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے بارے میں کچھ نصیحتیں کی اور نصیحتیں کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسار میرے قلب و جگر ہیں انہوں نے پوری اپنی ذمہ تاری کو نبھایا البتہ ان کے حقوق باقی ہی ہمارے اوپر لہٰذا تم لوگ انسار میں سے جو نیک و کار ہیں ان کو قبول کرنا اور انسار میں سے جو خطا کار ہیں ان سے تم درگزر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رفاقت و مال و دولت میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی ان کا احسان بہت زیادہ ہے حجرت کے ساتھ میرے ساتھ ہے اول اول اسلام لائے جب سارے لوگوں نے میرا انکار کیا ان کی بڑی قدریں ہی میرے نزدیک ان کی بڑے احسانات ہی میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توصیف بیان کی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اب چار دن پہلے کے حالات کی طرف ہم آتے ہیں تکلیف سخت بڑھ گئی اور تکلیف کا غلبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا تو نی اکتب علیکم لن تزلو بعدی میرے پاس کلم کاغذ لاوو کچھ میں لکھوں گا کچھ تحریر میں کرنا چاہتا ہوں فلن تزلو بعدہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے عمر رضی اللہ عنہ بھی سامنے تھے بہت سارے لوگ سامنے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آئے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے آپ پریشانی سے دو چار ہیں آپ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے آپ کے لئے ہمارے لئے قرآن مجید کافی ہے اس کے بعد وہ اور لوگوں نے کہا نئی کچھ لکنے کے لئے دے دو البتہ لوگوں کے درمیان شور و جغف بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہاں سے میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ یہ چار دن پہلے کی بات تھی تو بہرحال عشاء کے وقت اس دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نمازیں پڑھاتے رہے یہاں تک کہ یہ چار دن پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے نمازی پڑھائی اور بخاری کتاب البغازی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں والمرسلاتی عرفن والی صورت پڑھائی عشاء کا وقت آیا عشاء کے وقت میں آپ نماز پڑھنے کے لئے آنا چاہے تکلیف آپ کی بڑھ گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نماز نہیں پڑھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگن میں پانی رکھ دو ہم نے ایسے ہی کیا آپ نے غسل کیا آپ نے غسل کیا اور آگے بڑھنا چاہے پھر آپ پہ غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا آپ نے وہی سوال دہرایا کیا دہرایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی فقالت لا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں لوگوں نے نماز نہیں پڑھیں ینتظرونک آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا جو پہلی مرتبہ کہا دوبارہ بھی یہی ہوا سہبارہ بھی یہی ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم افاقہ آنے کے بعد کہا مروع با بکر فلیسلی بن ناس کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہو رجل رقیق القلب اذا قرأ القرآن غلبہ البکا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب انسان ہیں نرم دل انسان ہیں وہ آپ کی موجودگے میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑیں گے تو ان کے پر رونا غالب آ جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انتنکا سواحب یوسفا کسحابی یوسفا مروع با بکر فلیسلی بن ناس نہیں لوگوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز کی امامت کرائیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز کی امامت کرائیں آپ کی موجودگی میں وہاں سے آپ نے امامت کو شروع کیا اور کل سترہ نمازیں پڑھائیں اب آئیے کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کے بعد ایک دن پہلے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قدر تخفیف ہوئی ایک یا دو دن پہلے کی بات ہے آپ کے اندر قدر تخفیف ہوئی اور آپ نماز کو آنا چاہے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز کی امامت کرا رہے تھے آپ کو دیکھ کر آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا اور صف میں ملنے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ نئے آپ نماز پڑھاؤ اس کے بعد جو آپ کو لے کر آئے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے ان کے جانب ان کے بازوں میں بٹھا دے لہٰذا آپ کے بائیں جانب ان کو بٹھایا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے جو ہم کبھی آواز پہنچنا مشکل ہوتی ہے اور مشکل کے وقت میں ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے ایک آدمی درمیان سے تکبیر پکارتا ہے اسی حدیث سے وہ دلیل ہے وہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی اقتداء کر رہے تھے اور آپ کی تکبیر لوگوں کو آپ سنا رہے تھے صحابہ کرام کو سنا رہے تھے یہ ایک یا دو دن قبل کی بات ہے ایک دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اپنے پاس میں تین دینار تھے سات دینار تھے آپ نے اس کو صدقہ کر دیا اور آپ کے جو ہتیار تھے مسلمانوں میں اس کو ہبا کر دیا اور آئیشہ رضی اللہ عنہ اس رات جس صبح یعنی کل آئندہ صبح آپ کی وفات ہونے والی ہے وہ رات میں آئیشہ رضی اللہ عنہ چراغ جلانے کے لیے تیل پڑوسن سے ادھار لیا اللہ اکبر یہ نبی کی زندگی تھی یہ سید الانبیاء خاتم النبیین کی زندگی تھی کہ ایک دن پہلے وفات کے ایک دن پہلے آئیشہ رضی اللہ عنہ چراغ کا تیل پڑوسن سے ادھار لے رہی آج اللہ ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کس قدر ہمانے اندر ناشکری ہے اور اس وقت آپ کی زرہ تیس سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس ریہن رکھی ہوئی تھی یہ ایک دن پہلے کی بات ہے آخری دن ایسے آیا کہ لوگ فجر کی نماز میں صفیں بان کر کھڑے ہوئے ہیں امامت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا لوگوں کی طرف نگاہ ڈالی اور تبسم فرمایا یعنی آپ نے مسکر آیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں جاں ملیں آپ یہ سمجھے کہ آپ نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا آپ نے پردہ اٹھا کر تبسم فرمایا صحابہ اکرام کی صفوں کو دیکھ کر مسکر آیا اس وقت فرط خوشی میں خوشی کے وجہ سے صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یعنی نماز توڑ کر آپ کی مزاج پرسی کے لئے دوڑ پڑے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھ لو آپ کمرے میں داخل ہوئے دوبارہ اور پردے کو گرا لیا یہ وہ فجر کی نماز کا وقت تھا اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی زندگی میں دوسری نماز کا وقت نہیں آیا چاشت کا وقت تھا چاشت کا وقت تھا کہ بخاری کتاب المغازی کی یہ حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا راوی آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت اس طرح ہے عن آئیشہ رضی اللہ عنہ قالت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شکواہ اللذی فیہ قبضہ فسار رہا بشیئن فبکت ثم دعاہا فسار رہا فزحکت فقالت آئیشہ رضی اللہ عنہ سألتها عن ذالکہ چاشت کا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے انہا کو بلایا بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساکان میں سرگوشی کی فاطمہ رونے لگی پھر دوبارہ بلایا ثم دعاہا پھر دوبارہ بلایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فسار رہا کان میں کچھ بات کہا سرگوشی کی فزحکت وہ ہسنے لگی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کی راوی ہیں وہ فرماتی ہیں فسعلتها ان ذالکا میں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے فاطمہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے سرگوشی کیا تو تم روئیں دوسری مرتبہ سرگوشی کیا تو آپ ہسنے لگیں آئیسے کیوں کیا آپ نے کیا کہا آپ کے کان میں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی مرتبہ میں اسی مرض میں میری وفات ہو جائے گی تو میں رونے لگی اس کے بعد دوبارہ بلایا اور کہا میرے اہل و عیال میں میرے پیچھے سب سے پہلے آنے والی تم ہوں گی تو میں ہسنے لگی صرف اتنا ہی نہیں حدیث کے آگے کے جملے ہی بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ بِعَنَّهَا سَيِّدَةُنِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری دی فاطمہ رضی اللہ عنہ بِعَنَّهَا سَيِّدَةُنِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ یہ سارے عالم کی عورتوں کی سردار ہوں گی ایک بڑی عظیم خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی اس کے بعد آپ کی تکلیف اتنی زیادہ ہوئی اتنی زیادہ ہوئی آپ کی تکلیف کہ عائشہ رضی اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی غم سے نڈھال ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں وَا کربہ عباہ ہائے میرے عبا جان کی تکلیف فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَىٰ عَبِيْكَ قَرَبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہ جملے سن کر یہ بولتے تھے کہ لَيْسَ قَرَبٌ عَلَىٰ عَبِيْكَ بَعْدَ الْيَوْمِ کہ آج کے بعد فاطمہ تمہارے عبا پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے یہ تکلیف کے بعد اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو بلایا فَقَبَّلَهُمَا ان کو بوسا دیا اور ان کے حق میں خیر کی وسیعتیں آپ نے فرمائی عزواج متحرات کو بلایا عزواج متحرات کو بلا کر ان کو واض و نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور واض و نصیحت کرنے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف گئے اور صحابہ اکرام کو بے شمار نصیحتوں سے نوازا ان نصیحتوں میں آپ نے یہ بھی کہا اے میرے صحابہ نماز کی پابندی کرنا نماز کا احتمام کرنا نماز کی پابندی کرنا اپنے نگرانی میں جو کام کرنے والے ہیں جو خادمیں ہیں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا اور احسن سلوک کرنا یہ آخری وسیعتوں میں سے یہ باتیں تھیں آخری نصیحتوں میں سے یہ باتیں تھیں تو بہرحال دن بہ دن لمحہ بلمحہ تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے آہست آواز میں کہا اے آئیشہ خائبر میں جو زہر مجھے کھلایا گیا تھا اس کا اثر آج میں مخصوص کر رہا ہوں اور وہ اثر اتنا سخت ہے اتنا تیز ہے جس کی سختی کی وجہ سے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے یہ اُس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کیا تو اس کے بعد آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت میرے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری کے دن اور میرے سینے پہ ٹیک لگا کر آپ کی وفات ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کی وفات کے وقت نے میرے لغاب اور آپ کے لغاب کو اکھٹا کر دیا و اس طرح سے ہوا کہ عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں مسواق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواق کو غور سے دیکھ رہے تھے میں نے تاڑ لیا میں نے سمجھ لیا کہ آپ غالباً مسواق چاہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کے لئے لے کے دے دوں تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں میں نے لے کے آپ کو مسواق دیا تو آپ وہ مسواق کو کڑی محسوس کیا میں نے کہا آپ کے لئے نرم کر دو میں نے وہ مسواق کو لیا اور اپنے موں میں چبا کر اس کو نرم کر کے دیا اور نرم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواق لیے اچھی طرح سے مسواق کیے بازو میں ایک کٹورہ لگا رہا ایک کٹورہ رکھا ہوا تھا جس میں آپ دونوں ہاتھ بار بار ڈبوتے اور اپنے چہرے کو پوچھتے رہتے تھے اور آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلْمَوْتِ سَقَرَات اِنَّا لِلْمَوْتِ سَقَرَات اِنَّا لِلْمَوْتِ سَقَرَات یقیناً موت کے وقت سختیاں آتی ہیں موت کی سختیاں ہیں موت کی سختیاں ہیں موت کی بے چینیاں ہیں یہ آپ بار بار اس کو دہراتے رہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ چھت کی طرف اٹھایا اور چھت کی طرف دیکھنے لگے آپ کی وہ آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے آواز بالکل گری ہوئی تھی آواز بالکل دھیمی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہی میں نے کان آپ کے ہونٹوں کے پاس رکھا تو مجھے سنائی دے رہا تھا کہ آپ کیا جملے کر رہے ہیں آپ کیا جملے کر رہے ہیں اولئیک الذین انعمت علیہم من النبیین والشدیقین والشہدائی والصالحین اللہم مرحمنی وغفر لی وعلحقنی بالرفیق العلا وعلحقنی بالرفیق العلا وعلحقنی بالرفیق العلا وعلحقنی بالرفیق العلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے آئے اللہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے نبیین صدیقین شہداء اور صالحین اللہم مغفر لی آئے میرے پروردگار تو میری مغفرت فرما ورحمنی آئے اللہ تو مجھے معاف فرما وَعَلْحِقْنِ بِالْرَفِيقِ الْعَالَىٰ اے اللہ رفیقِ عَالَىٰ میں تُو مجھے ملا دے رفیقِ عَالَىٰ سے تُو مجھے ملا دے وَقَرَّرَ آخِرَ الْجُمْلِ سَلَاسًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری جملے کو تین مرتبہ دہرایا یا بار بار اس کو دہرایا اللہمہ عَلْحِقْنِ بِالْرَفِيقِ الْعَالَىٰ اس کے بعد آپ کا ہاتھ جھک گیا آئیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سمجھا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ یہ جب آپ کی وفات ہوئی اللہ اکبر فاطمہ رضی اللہ عنہ غم سے نڈھال ہو گئی اور نڈھال ہو کر بے ساختہ پکار اٹھیں یا عبتاہ عجاب ربن دغاہو یا عبتاہ جنت الفردوسی معواہو یا عبتاہ الہ جبریلہ ننغاہو ہائے عباجان رب کی پکار پر آپ نے لبائک کہا ہائے عباجان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے ہائے عباجان جبریل کو ہم آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں صحابہ اکرام کے اندر یہ خبر آنن فانن پھائل گئی صحابہ اکرام پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر باہر آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ منافقین یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے جبکہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے موسیٰ بن عمران چالیس دن تور پر گئے تھے غائب تھے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے پھر وہ دوبارہ آئے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئیں گے یہ ان کا موقف تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سنجید آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے ہیں اترتے ہیں لوگوں سے بات کیے بغیر مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا روح کرتے ہیں روح کر کر آپ کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں آپ کا قصد کرتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں تو آپ پر دھاری دار یمنی چادر سے آپ کا جسم اثر دھکا ہوا ہے آپ نے چادر ہٹایا پیشانی کو بوسا دیا روئے اور آپ نے کہا وَاللَّهِ لَا يَجْمَغُ اللَّهُ مَوْتَ تَعْنِيَا لَيْكَا قسم اللہ کے اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا آپ کے مقدر میں جو موت تھی لکھ دی گئی تھی وہ ہو چکی ہے اس کے بعد باہر آتے ہیں لوگوں کو بٹھاتے ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں آپ نے خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد کہا مَنْ کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْمَات وَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّا اللَّهَ حَيُّنْ لَا يَمُوتَ جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس کو جان لینا چاہے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو جان لینا چاہے کہ اللہ ہمیشہ قائم باقی رہنے والا ہے یعنی مابود کو ہی موت نہیں آتی ہے عابد کو موت آتی ہے خالق کو موت آتی ہے خالق کو موت نہیں آتی ہے مخلوق کو موت آتی ہے یہ سمجھایا انہوں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی وَمَا مَحَمَدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولَ اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ محمد محضرک اللہ کے رسول ہی وہ قتل کر دیے جائے یا ان کی موت ہو جائے کیا تم اسلام کے لئے یاڑیوں کے بل پیسے ہٹ جاؤ گئے اسلام سے جو ایسا ہٹے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرنے والا ہے یہ تمام باتیں بتائیں صحابہ اکرام پہ غم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے یہاں پہ ایک بات آخری بات ہماری یہ ہوگی یہ واقعہ یہ واقعہ آپ کی وفات اور صحابہ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے اس وقت صحابہ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں شیطان خوش ہے اور یہ واقعہ بارہ ربیو الاول کا ہے آپ کی پیدائش نو ربیو الاول ہے وفات بارہ ربیو الاول ہے یہ بارہ ربیو الاول میں یہ حادثہ پیش آیا صحابہ غمگین تھے کیا ہم یہ بارہ ربیو الاول کو خوشی منا سکتے ہیں پہلی بات تو چاہے نو ربیو الاول ہو بارہ ربیو الاول ہو کوئی بھی ربیو الاول ہو کوئی بھی مہینہ ہو میلاد آپ نے نبی ہونے کے بعد تیئیس سال زندہ رہے کیا آپ نے کبھی میلاد کیا آپ کی وفات کے بعد کیا صحابہ نے میلاد کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا سرے سے کچھ اصل ہے ہی نہیں تو کیا ہم بارہ ربیو الاول کو جو خوشیاں مناتے ہیں کہیں ہمارا یہ عمل اس وقت شیطان جو خوش تھا صحابہ غمگین تھے ہم اس دن خوشیاں منا کر کہیں یہ ہمارا عمل شیطانی عمل تو نہیں ہو رہا ہے شیطان میں اور ہمارے میں کہیں مطابقت تو نہیں ہو رہی ہے کہیں یکسانیت تو نہیں ہو رہی ہے اس پر غور کرنے کی بات ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن باتوں کو سنا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ سے مالا مال فرمائے اقول قول ہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین